ہمیں ملازمت دیتے وقت جو وعدے کیے تھے اس پہ تو پورا اتریئے وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ستارویں گریڈ کا جو لیکچرار ہے یا ہیڈ ماسٹر ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے ایک آپ پرادو دے دیں یا اٹھارویں گریڈ کے ڈی سی کی طرف فارچنر دے دیں اور اتنے کنال کا بنگلہ دے دیں وہ تو یہ نہیں مانگ رہے یا وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ میں جب ریٹائیڈ ہوں تو مجھے دوم ربہ ارازی دے دیں زراعت کے لیے اور ڈی ایچ ایم اپلاٹ بھی دے دیں وہ تو اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے اور پھر دیکھئے دنیا میں اساتذہ کی عزت ہوتی ہے ہمارے ہاں اساتذہ رھل رہے ہیں اور پولیس تشدد ان پر کر رہی ہے اشفاق احمد صاحب بتاتے ہیں کہ ان کا بیرون ملک چالان ہو گیا تو وہ عدالت میں جب گئے پیش ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا پروفیشن تو انہوں نے کہا میں ٹیچر ہوں تو وہ جج کھڑا ہو گیا ان کے احترام میں تو ہمارے ہاں تو بھائی ان بیچاروں کو انصاف کیا ملنا ہے میرا خیال ہے کہ ان پر مزید تشدد بڑھائیں گے اصلا نگران حکومت ایسے اقدام کر سکتی ہے ایسے فیصلے لے سکتی ہے اس سے پہلے تو ایسا نہیں تھا نگرانوں کو بہت کچھ کرنے کا اختیار نہیں تھا اب تو نگران حکومت ٹھیکے بھی دیتی ہے اور نگران حکومت رقیاتی کام بھی کرا رہی ہے اور پتہ نہیں اس میں کوئی چالیس پرسنٹ کہہ رہا ہے کوئی پچاس پرسنٹ کہہ رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں ادھر ادھر ہو رہا ہے تو نگران حکومت ہوں مطلب آپ اس بات اتفاق نہیں کرتے آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ ایسے بھی کوئی سیچویشن ہو سکتی ہے وہ جو وزیراعلا نا پھنجاب کے دیکھیں نگران وہ سیاسی ڈیلوں کے باہر ہیں سیاسی ڈیلیں کروا رہے ہیں اور ایک پارٹی کے ساتھ ان کی بڑی محبت ہے پرسنٹ آزم چودری صاحب نے ادھر بات کی تھی قصور کے حوالے سے کہ قصور میں سوائے مسلم لیگ نون کے تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس ہوا یہ کلامیاں جا رہی ہوا کہ ایک پارٹی کے ساتھ ہی انتظامیاں بہتر سلوک کر رہی ہے باقی لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہی تو یہ روئیہ دیکھئے یہ جانبدار آنا روئیہ ہے اس روئیہ میں اگر الیکشن ہوں گے تو کون آپ کا الیکشن مانے گا الیکشن قابلے قبول نہیں ہوتے ہیں